اسلام علیکم ڈیئر اسٹوئنٹس آپ کو معلوم ہے کہ اب تک ہم کام کر رہے تھے ایف ایسی پارٹ فرسٹ پر تو ایف ایسی پارٹ فرسٹ کے ساتھ کچھ بچوں نے جیسے ریکویسٹ کی تھی مجھے کہ پارٹ سیکنڈ کو بھی سٹارٹ کریں تو پارٹ سیکنڈ کا آج پہلا لیکچر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ون سے سٹارٹ لے رہے ہیں اور کانٹینیوٹی کے ساتھ آگے جائیں گے چپٹر ون، ٹو، تھری، فور، فائیف، سیکس، سیون تک جائیں گے ہم تو یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا چپٹر ہے آپ کا وہ کیلکولس کا بیسیک ہے اب آپ کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو پارٹ سیکنڈ کے اندر بک ہے اس کا نام ہے کیلکولس اینڈ انیلیٹیکل جیومیٹری اب کیلکولس کیا ہے یہ ایکچلی ریٹ آف چینج ان دا موشن آف پارٹیکل ویڈ ریسپیکٹ ٹو سم انڈیپیننٹ ویریے بل اس کارلڈ کیلکولس یعنی کیلکولس ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم کسی بھی چیز کی موشن کو ڈسکس کرتے ہیں ویڈ ریسپیکٹ ٹو سم انڈیپیننٹ ویریے بل تو کیلکولس کے حوالے سے ہمارے پاس جو اس کا پورشن ہے بک کا وہ فرس سیکنڈ اور تھرڈ چپٹر جو ہیں وہ کیلکولس میں شامل ہیں اور چپٹر نمبر فور سیکس اس کا تعلق انیلیٹیکل جیومیٹری سے ہے فائف کا تعلق اپٹیمائزیشن سے ہے اور سیون کا جو تعلق ہے وہ فیزیکس کے ساتھ یعنی ویکٹرز کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو دیئر اسٹوڈنٹس یہ پہلے بھی میں اپنے میسیجز یہاں پہ اپلوڈ کر چکا ہوں تو آج ہمارا چونکہ فرس لیکچر ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل میں جو ویڈیو کوالٹی ہے اس کو آپ نے انکریز کرنا ہے آپ کی ڈسپلی کے ٹاپ پر رائٹ کارنر کے اندر تھری ڈوٹس کا اپشن ہے وہ تھری ڈوٹس اپشن آپ پریس کریں گے نیچے ایک وینڈو آپ کے اپن ہوگی اس وینڈو میں ویڈیو کوالٹی ہے تو ویڈیو کوالٹی کے اندر یا کوالٹی کے اندر آپ کے پاس اپشنز لگیا ہوں گے اس کو جب آپ پریس کریں گے تو وہاں پہ اپشنز ہوں گے تو ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے اس کوالٹی کو اٹ لیسٹ 360 پر سیلیکٹ کر لیں اس کے اوپر اگر آپ 480 پر چلے جاتے ہیں یا 720 پر چلے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ کلیر ہو جائے گا ریزلٹ لیکن اٹ لیسٹ آپ لوگوں نے 360 پر لے جانا ہے اس کو اور اپنے موبائل کی جو برائٹنس ہے جو شارپنس ہے اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے اس کے بعد موبائل کو اپنے ہوریزونٹل کر لینا ہے تو پھر آپ کو وائٹ بورٹ پر لکھا ہوا ہر پوائنٹ کلیر دکھائی دے گا اگر آپ ویڈیو کالٹی کو 360 سے پہلے رکھیں گے تو پھر آپ کا ہوگا نہیں سلسلہ اچھا سٹرنٹس آپ لوگوں نے اب یہ کرنا ہے کہ جیسے جیسے آپ ٹاپکس کو سمجھتے جائیں گے ویسے ویسے ساتھ ساتھ آپ اس کی ریٹن پریکٹس بھی کرتے جائیں گے ویڈیو کو پاوز کرتے ہوئے اگر آپ ایک ساتھ پورا لکچر دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے لکچر کے ختم ہونے کے بعد وہ پھر ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گے نہیں آپ کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا تو اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ جیسے جیسے ہمارے کوسٹنز کمپلیٹ ہوتے جائیں ویسے ویسے آپ لوگوں نے اپنی پریکٹس بھی جاری رکھنی ہے پریکٹس بھی سازت کرتے جانا ہے تاکہ جیسے ہی لکچر کمپلیٹ ہو وہ پورشن بھی آپ کا اچھی طرح سے پریپیر ہو جائے ریڈی ہو جائے تو ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی بک ٹو کو تو ایک دفعہ کہہ دیجئے کل ربیزیدنی علمہ تو بچو آج ہمارے پاس لیکچن نمبر ون ہے پارٹ سیکنڈ کا اور پارٹ سیکنڈ میں یونن نمبر ون اور یونن نمبر ون میں ہمارا ٹاپک ہے جی فانکشنز اینڈ لیمٹس لیمٹس کے بعد اس چپٹر میں ہم کانٹینیوٹی کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس چپٹر کا جو ٹائٹل دیا ہوا ہے وہ فانکشنز اینڈ لیمٹس کا ہے تو کیلکولس کو سمجھنے سے پہلے بچو فانکشنز کے بارے میں معلوم ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اب فانکشن ہے کیا ایکچلی فانکشن جو ہے ایک ایسا کیلکولس کا ٹول ہے ایک ایسا اوزار ہے کیلکولس کا جس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں ایک ریال ورلڈ کو ماتھیمیٹیکل فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں ریال ورلڈ کو ماتھیمیٹیکل فارم میں ڈسکرائب کرتے ہیں تو ایسا جو ٹول ہے ایسا جو فارمولہ ہے that is called a function اب ایکچلی فانکشن میں ہوتا کیا ہے this is the relation of two objects two variables two quantities یعنی دو چیزوں کے درمیان جو تعلق ہے ایک سلسلہ ہے ایک ربط ہے اس تعلق کو سلسلے کو نام دیتے ہیں ہم function کا تو function کے حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں function کو introduce کس نے کروایا یہ function کا جو term تھی سب سے پہلے use کی ایک mathematician تھا Lebanese اس نے اس کو recognize کروایا اور اس نے کہا کہ function ایک ایسا rule ہے function ایک ایسا فارمولہ ہے جس میں ایک variable دوسرے variable پر کیا کر رہا ہے depend کر رہا ہے for example اس نے آپ کی بک کے اندر ایک example لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک square لیتے ہیں ہم اس square کی length ہمارے پاس کیا ہے side کی length ہے x اور ظاہری بات سکیر ہے تو اس کی width بھی کیا ہوگی x ہوگی اب اس کا area ہم نے calculate کیا ہے وہ area برابر ہوگا length multiplied by width x into x تو یہ area ہمارے پاس کس کے equal ہوگا x square کے equal ہوگا اچھا بچو یہاں پر اس چیز کو آپ غور سے دیکھیں یہ لکھا ہے a is equal to x square یہاں پہ area dependent ہے کس پر length پر area is dependent on the length دیکھیں جیسے جیسے ہم length کو increase کرتے چلے جائیں گے ویسے area کیا ہوتا جائے گا increase ہوتا جائے جیسے جیسے ہم length کو decrease کرتے چلے جائیں گے area بھی ہمارے پاس کم ہوتا چلا جائے گا تو اب اس میں سے ہم بڑھا کس چیز کو رہے ہیں یا گھٹا کس چیز کو رہے ہیں ہم length کو بڑھا رہے ہیں کیوں ہی value پر سے حاصل ہو رہی ہے that is called dependent یعنی اگر میں for example length x is equal to 4 رکھتا ہوں تو میرے پاس area calculate ہوگا 4 square this will be equal to 16 اور اسی طرحے سے اگر x کی value 2 رکھتا ہوں تو area ہمارے پاس equal ہوگا 2 square so this is equal to 4 تو اب area depend کر رہا ہے length پر تو جیسے ہم length increase کرتے جائیں area increase ہوتا جائے جیسے ہم length کم کرتے جائیں area کم ہوتا جائے گا تو actually ہمارے پاس function relation between two variables دیکھیں یہاں two variables a اور x ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک تعلق کو ہم function کا نام دے رہے ہیں تو جیسے جیسے ہمارے پاس x independent variable ہوگا اور a dependent variable ہوگا تو lebanese نے function term کو اس رہ سے recognize کروایا اب next ہمارے پاس lebanese نے ایک اور example دی ایک sphere کا volume sphere کسے کہتے ہیں this is the ball football یعنی یہاں میں نے اب ایک circle بنایا ہے بظاہری آپ کو ایک circle دکھائی دے رہا ہے ظاہری بات ہے white court میں football تو بنا نہیں سکتا تو two dimension کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس football ہے اب اس football کا radius ہے let's suppose que r ہے اگر ہم اس کا volume calculate کریں تو اس volume increase ہوتی چلی جائے گی ویسے volume بھی ہمارا کیا ہوتا چلا جائے گا increase ہوتا چلا جائے گا تو جیسے r value کم ہوتی جائے گی سفیر کا volume بھی ہمارے پاس کم ہوتا جائے گا تو بات کر رہے تھے ہم volume of the sphere is equal to 4 by 3 pi r q تو جیسے جیسے r بڑھاتے جائیں گے radius بڑھاتے جائیں گے ویسے volume increase ہوتا جائے گا جیسے radius کم کرتے جائیں گے volume ہمارا decrease ہوتا جائے گا تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو function کی definition ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ relation ہمارے پاس between two variables is called a function جس میں سے ایک independent variable ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے dependent variable ہوتا ہے independent variable کی value ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی put کر سکتے ہیں لیکن dependent variable جو ہے اس کی value depend کرتی ہے اس بات پر کہ ہم نے پوٹ کیا تو اب آپ کی book میں function کی definition لکھی ہوئی ہے first page پر فرسٹ پیج پر فنگشن کی definition لکھی ہوئی ہے وہ definition کیا ہے function is a rule or correspondence function ایک rule ہے ایک correspondence ہے which associate اب ظاہری بات associate کا مطلب کیا ہے ملانا ہے which associates two sets دو سٹوں in such a way ایسے طریقے سے each element of the first set کے پہلے set کا ہر element corresponds to one and only one element in the second set کے مطلب پہلے set کا ہر element صرف اور صرف ایک element ایک image کو کیا کرے map کرے ایک value کو correspond کرے ایسے rule کو ایسے function کو ہم نام دیتے function دیکھیں مثال کے طور پہ میرے پاس یہ ایک set a ہے اور یہاں پر ایک set b ہے اب اس میں ہمارے پاس elements 1 2 3 اس کے بعد میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 2 4 6 تو بچو یہاں پر میرے پاس ایک formula ہے ایک function ہے میں اس کو لکھتا ہوں this is f of n equal to 2 n اب یہ ایک formula ہے ایک rule ہے ایک correspondence ہے دو set وں 1 1 1 put 2 into 1 ہمارے پاس کیا ہو جائے 2 دیکھیں 1 map کر گیا 2 پر اسی طریقے سے اس formula میں n کی جگہ 2 put دیا تو یہ بن جائے 2 multiplied by 2 and answer is 4 2 map کر گیا 4 پر اسی طریقے سے f 3 ہمارے پاس ہو گیا 2 multiplied by 3 and answer is 6 3 نے map کیا 6 پر تو دیکھیں یہ ہمارے پاس function ایک rule ہے جو کیا کر رہا ہے دو set وں تو ایسے rule کو ہم نام دیتے ہیں کس کا function کا تو اس function کے حوالے سے یہ وہی بات ہے جو بچوں ہم لوگوں نے first year میں پڑھی تھی مطلب chapter number 2 exercise 2.6 تھی اس میں ہم نے function کی definition پڑھی تھی کہ ہمارے پاس function کب بنتا تھا جب domain of the function first set کے equal ہو جائے تو domain of the function first set کے equal ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ first set کا ہر element کیا ہو جائے استعمال ہو جائے یہ domain of f equal to first set کا مطلب یہ تھا اب وہ یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ دوسری جو وہاں پہ ہم نے definition پڑھی تھی دوسرا فارمولہ پڑھا تھا دوسرا point پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ domain کے اندر یا ordered pair کے first element میں repetition نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر اسی بات کو ہم نے modify کر لیا ہے کہ each element of the first set corresponds to one and only one element in the second set یعنی صرف اور صرف ایک element کے ساتھ کیا کرے correspond کرے کوئی element کسی دو کے ساتھ correspond نہ کرے تو ایسے rule کو ہم نام دیتے ہیں function کا function کی definition آپ پھر سے بتاتے ہیں یہ آپ کی book پر بڑی واضح اور clear لکھی ہوئی ہے as it is میں بولنے لگا ہوں a function is a rule or correspondence which associate two sets in such a way that each element of the first set corresponds to one and only one element in the second set is called a function تو dear students اس میں جو first set ہے that is called domain جو first set ہوگا اس کو ہم نام دیں گے کس کا domain کا اور جو second set ہوگا that is called range of the function تو یہ point آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب جو independent variable ہوتا ہے اس کا تعلق domain کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد ایک سویس mathematician تھا iler اس نے function کو define کرنے کے لیے ایک symbolic way دیا y is equal to f of x تو یہ لکھا ہوا ہے y is equal to f of x actually this is the relation between two variables x and y here x is called independent variable and y is dependent variable تو اب اسی حوالے سے ہم نے اسی function کے اوپر بات کرنی ہے دیکھیں calculus کے اندر جو function ہم استعمال کرتے ہیں y is equal to f of x جو استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ function real valued function ہونا چاہیے اب real valued function کیا ہے دیکھیں real valued function ایک ایسا function ہوتا ہے جس میں domain جو put کی جا رہی ہے جو independent variable کی value put کی جا رہی ہے وہ بھی real ہوگی اور جو y حاصل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا real ہوگا تو ایسے function کو ہم نام دیتے ہیں real valued function کا یعنی input اور output دونوں ہی کیا ہوں گی real ہوں گی تو ایسے function کو نام دیتے ہیں real valued function کا اور یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے calculus میں one chapter number one two اور three دون تینوں chapters میں ہم نے function لینا ہی وہ ہے جو real valued ہوگا یعنی جس کی domain اور range دونوں ہی کیا ہوں گی real ہوں گی اب یہاں سے آگے کچھ باتیں اور ہیں function کو ہم کیا کرتے ہیں small f of x سے ظاہر کرتے ہیں small g of x سے ظاہر کرتے ہیں small h of x سے ظاہر کر سکتے ہیں capital f of x لکھ سکتے ہیں capital g capital f of x لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے کوئی بھی آپ ان میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں دیکھیں small f small g small h capital f capital g capital h etc ان میں سے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں تو یہ تھا یہ ہمارے پاس function کا تعرف جو آپ کی book میں لکھا ہوا ہے اب function کے تعرف کے بعد ہم function کی values calculate کریں exercise 1.1 پر جائیں گے question number 1 کو ہم دیکھیں گے exercise 1.1 function کی definitions ہم نے دیکھ لیں function کے حوالے سے تعرف ہم نے کر لیا function کے حوالے سے domain اور range کی discussion کر لی ہم نے independent variable کو discuss کر لیا اس کی f x وہ ہم نے ظاہر کر لی اچھا اب یہاں سے آگے ہے exercise 1.1 question number 1 ہے اس میں دیکھیں function ہمیں دیا ہوا ہے f of x is equal to x square minus x یہ a part ہے b part میں دوسرا function دیا ہوا ہے f of x is equal to under root x plus 4 تو a part کے لیے آپ نے first second third اور fourth part جو ہے وہ calculate کرنا ہے اسی طریقے سے b کے لیے آپ نے first second third اور fourth part جو calculate کرنا ہے is very very simple دیکھو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے first part میں یہاں پہ کرنے لگا ہوں بہت آسان ہے آپ enjoy کریں گے اس part کو دیکھیں ہمیں معلوم ہے f of x x x x x ہے اور ہمیں کیا چاہیے f of minus 2 چاہیے تو x کی جگہ ہم کیا put کر لیتے ہیں تو f of minus 2 will be equal to کیا ہوگا minus 2 square ہوگا minus minus 2 ہو جائے گا so this is 4 plus 2 this is equal to 6 یہ ہمارے پاس first part ہو گیا اس کے بعد ہو گیا جی second part ہمارے پاس کیا ہے function میں x کی جگہ ہم نے کیا put کرنا ہے 0 تو second part میں x کی جگہ ہم 0 لکھنے لگے ہیں f of 0 equal to 0 so care minus 0 so answer is 0 یہ ہوگیا second part اسی طریقے سے third part جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے x کی جگہ پر x minus 1 put کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں f of x minus 1 is equal to جہاں پہ x ہے وہاں پہ x minus 1 put کرنا ہے تو بچو یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے پھر جو coefficient ہوں گے جو powers ہوں گی صرف x کی جگہ ہم نے کیا replace کر دیا x minus 1 replace کر دیا اب اس کے بعد آپ نے اس کو simplify کرنا ہے اس کا سکیر open کریں گے so this is x minus 2x plus 1 minus x plus 1 ہو جائے گا دیکھیں میں یہاں پہ سکیر open کیا ہے a سکیر minus 2 av plus b سکیر so this is x سکیر minus 3x plus 2 اس کے بعد ہمارے پاس fourth part fourth part ہمارے پاس کیا ہے function میں دیکھیں x square plus 4 درج کرنا ہے تو جو function دیا ہوا ہے اس میں آپ نے x square plus 4 put دیا so this is equal to x square plus 4 whole square minus x square plus 4 اس کا square ویسے ہی open کریں جیسے پچھلے part میں ہم نے کیا تھا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x to the power 4 plus 2 a b جب کریں گے تو 8 x square آ جائے گا plus 16 ہو گا minus اندر دونوں سے multiply ہوگا minus x square minus 4 ہوگا so this is x raised to the power 4 plus 7 x square plus 12 so this is the answer simple question تھا b part بھی اس کا ایسے ہی solve ہوگا دیکھیں b part کے لئے میں solve کرنے لگا ہوں پہ پہلے ہمیں function میں ایک سی جگہ to put کرنا ہے تو f minus 2 equal ہوگا under root minus 2 plus 4 so this is equal to under root 2 یہی answer آ جائے گا second part دیکھیں اس کا ہمیں f of 0 چاہیے تو f of 0 this is equal to under root 0 plus 4 and answer is under root 4 this is equal to 2 third part ہمیں چاہیے f of x minus 1 to x minus 1 put کریں so this is equal to under root x minus 1 plus 4 دیکھیں میں x replace x minus 1 کو اب simplify کریں اس کو درہ تو یہ ہو جائے گا آپ پاس x minus 1 plus 4 so this is equal to under root x plus 3 next dear students دیکھیں کیا ہوگا next ہوگا ہمارے پاس 4th part اس سے آگے یہ simplify نہیں ہو سکتا تو لہٰذا یہ پر اس کو drop کر دیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس question number 1 تو آپ نے اس lecture میں کیا سیکھا ایک تو function کے بارے میں سیکھا کہ function کیا ہے دوسرا function کی domain کیا ہے function کی range کیا ہے تیسرا function کو جو ہے ہم نے کیسے ہمیں values calculate کرنی ہوگی کیا ہمیں دیا ہوگا کیا کرنا ہوگا تو یہ ہم نے اس function کا introduction تھا اس lecture میں ہم نے کیا next lecture میں ہم functions related questions جو discuss کریں گے تو next lecture کے ضرور press کی جیے گا تاکہ notification محصول ہو ورنہ آپ مل تو جائے گا لیکن notification اس کا نہیں ملے گا تو kindly اپنے دوستوں کو بتائیے اپنے cousins کو relatives کو بتائیے اس channel کے وارے میں اور بالخصوص جو ہمارا اس channel کا motto ہے وہ یہی ہے help the others دوسروں کی ہم نے help کرنی ہے مثلا ایسے بچے جو disabled ہیں جو کہیں پڑھنے نہیں جا سکتے معذوری کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکتے یا ایسی بچیاں بہنیں جو پردے کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں ہے یا کوئی چھوڑنے والا لے جانے والا آنے والا نہیں ہے یا اکیڈمی کے حوالے سے جن کے پاس فیس افورڈ کرنی کی انجائش نہیں ہے تو بچوں ان دوستوں کی help کرنی ہے ان کے ساتھ ہم نے کو cooperate کرنا ہے تو جن کو معلوم ہے ٹھیک ہے جن کو نہیں معلوم ان کو لازمی بتائیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں تینکیو جی اللہ حافظ